قیادت سے درخواست کریں کہ یہ خطہ کسی مزید کانفرٹ کا متحمل ہو نہیں سکتا اور خدا نہ خاصتہ حالات بگڑتے ہیں اور چپکلش ہوتی ہے تو اس سے صرف ایران اور سعودی عرب کا نقصان نہیں ہوگا بلکہ یہ خطہ پورا متاثر ہوگا بلکہ صرف خطہ نہیں بلکہ پوری گلوبل ایکانومی متاثر ہو سکتی ہے کیونکہ دو میجر آئل پروڈیوسرز اگر متاثر ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ایک واقعہ ہوا اس واقعہ سے ایک رات میں انیس فیصد کورڈ آئل کی قیبت بڑھ گئی تو اگر اس قسم کی کشید کی جنم لیتی تو اس کا امپیکٹ یقیناً پاکستان پر بھی پڑھنا تھا دیل کی جب بڑھے گی تو اس کا امپیکٹ مہنگائی کی شکل میں ہر ہر ملک پہ پڑھے گا تو اس سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے ہیں وزیراعظم تشریف لے گئے تہران اور وہاں ان کے صدر سے ان کے وزیر اخراجہ بھی موجود تھے اور ان کی سیڈی لیڈرشپ موجود تھی ان سے انگیج کیا اور ان سے ہٹ کے ان کے جو رہبر ہیں سپریم لیڈر ان سے بھی نشست ہوئی اور میں مختصرن یعظ کرنا چاہوں گا نشستیں ہماری دونوں بہت مفید رہیں بڑے اچھے محول میں رہیں اور ایران نے بڑی فراخ دلی سے یہ کہا کہ وہ کشیدگی نہیں چاہتے وہ معاملات کو سلجھانا چاہتے ہیں وہ کوئی سعودی عرب سے عداوت نہیں رکھتے اور وہ ڈائیلوگ کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں ڈائریکٹ ڈائیلوگ کے لیے بھی تیار ہیں اور تھرڈ پارٹی فسیلیٹیشن کے لیے بھی وہ تیار ہیں تو لمبی باتوں کا مختصر جواب یہ ملا کہ ایک مصفت رویہ ہمیں دکھائی دیا اس رویہ کو لے کر ہم کل گئے سعودی عرب اور وہاں ان کے فرما روا سے اور جو کران پرنس ہیں ان دونوں سے ملاقات ہوئی گراؤنٹ پریس محمد منس علمان سے اور ان کی جتنی لیڈرشپ تھی وہ سینئر جس میں ان کے وزراء خارجہ بھی تھے منسٹر سٹیٹ بھی تھے وزیر خارجہ بھی تھے نیشنل سکورٹی ایڈوائزر بھی تھے اور بھی امپورٹن حضرات تھے ان کے ساتھ پرائیم انسٹر صاحب کی نشستیں ہوئیں دو نشستیں ہوئیں تو ہم نے پاکستان کا نکتہ نظر خطے کی ضروریات اور ایران کے جو جذبات تھے ہم نے انہیں کنوے کیے اس گفتگو کو بھی نچوڑ آپ کے سامنے رکھوں تو یہ ہے کہ میں آج الحمدللہ یہ کہتے ہوئے اتمنان محسوس کر رہا ہوں کہ وہ جو کہ جنگ اور کانفرٹ کے بادل ہمارے سر پر منڈلا رہے تھے مجھے وہ اب کچھ چھٹتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور پاکستان کا ابجیکٹیو نمبر ون یہی تھا کہ مزید ہم کسی کانفرٹ کا شکار نہ ہوں پہلی چیز تو یہ اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی شرط نہیں تھا کہ یہ مسئلہ کبھی آسان نہیں تھا اور اس کی تاریخ ہے آپ جانتے ہیں کئی انٹیونشنز ماضی میں بھی ہو چکی پاکستان نے بھی کی انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی کی غالباً سویڈن نے بھی کی لیکن کل کی جو نشست تھی وہ حوصلہ افضا تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز پر جو ہمیں اتفاق ہوا ہے وہ ہے کہ ہم سفارتی عمل کو ترجیح دیں گے اور ہم پیسفل ڈیپلماتک پروسس کو پریفرز دیں گے اور کوشش کریں گے جو ہماری غلط فہمیاں ہیں تو ان کو ہم گفت و شنید سے ان کو ہم حل کر سکیں اور ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کر سکیں تو ایک اچھا آغاز ہوا ہے اب اس کی تفصیلات میں اس وقت جانا مناسب نہیں ہے انشاءاللہ جو وے فورڈ ہے اس وے فورڈ کا میکنزم بھی جو ہے ہم اس پر بات کر رہے ہیں یہ تو ایک پہلو تھا جو فورن پولیسی کا جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا دوسرا فورن پولیسی کا مختصر پہلو ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جو مقبوضہ کشمیر کی صورت پرائم نیسٹر صاحب نے ان دونوں نشستوں میں قیادت کو ان کا شکریہ بھی ادا کیا کیونکہ ایران کی رہبر نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ ہمارا کشمیر کے متعلق موقف میں کبھی لچک نہیں آئی ہمارے میں کلارٹی ہے اور ہم آپ کے موقف کی تائید کرتے ہیں اور سعودی عرب میں بھی ہمیں وہی ابھی وہ ایک بڑا مصفت محول ملا کیونکہ یہ لیٹر سیچوئیشن ہے وہ ہم نے ان سے شیئر بھی کی پرائم نیسٹرین کو آگاہ کیا کہ صورتحال کتنی نازک ہے اور آج وزیراعظم پاکستان یہ نہیں کہہ رہے آج یہ دنیا کہہ رہی ہے کہ معاملات کتنے نازک ہیں آج آپ نے دیکھا کہ آپ کے سامنے ہے کہ فاروق عبداللہ صاحب تو پہلے ہی حراست پہ تھے ان کی ہمشیرہ اور ان کی صاحبزادی کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے جمعے خواتین کا ایک مظاہرہ ہوا لال چوک پر سری نگر میں اب یہ ڈیفائنس کی ایک نئی شکل ہے جو سامنے آ رہی ہے اور انہیں لاتھی چارج کرنی پڑی انہیں گرفتاریاں کرنی پڑی انہیں ٹیئر گیس کا استعمال کرنا پڑا اور جو چوبیس گھنٹے پہلے انہوں نے موبائل سرویس بحال کی تھی جو پری پیڈ جو پوس پیڈ جو ٹیلی فونز ہیں اس کو چوبیس گھنٹے کے اندر ایس ایم ایس سرویس کو موطل کرنا پڑا تو یہ ہے کیفیت اور پھر دو سیول رائٹ سوشل ایکٹیویس خواتین جو گئی اور اپنا مقبوضہ کشویر ان کی رپورٹ بھی سامنے آ گئی ہے اور انہوں نے بھی ایک بھیانک صورت حال سامنے رکھی ہے اور مختصر انہیں یہ کہا کہ بھارت کو اندازہ نہیں ہے کہ کس حد تک وہ کشویریوں کو نالا کر چکا ہے اور کس حد تک پاکستان کے لیے جذبات وہاں ابر رہے ہیں یہ وہ کہہ رہے ہیں ہندوستانی کہہ رہے ہیں ہم نہیں کہہ رہے ہیں تیسری چیز میں جو کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ ہم نے جو جسے کہتے ہیں نا پارلیمنٹری ڈپلومسی کا بھی آغاز کر دیا اور ابھی آئی پی یو کا اجلاس تھا اس میں الحمدللہ پاکستان کو کامیابیاں بھی حاصل ہوئیں میں مبارک بات دیتا ہوں آپ نے ان منتخب ممبران کو جو وہاں منتخب ہو کر آئے ہیں یقیناً پاکستان کا مقدمہ پیش کریں گے اور مجھے خوشی ہے کہ اس پہلی نشس میں آئی پی یو کے صدر اور آئی پی یو کے سیکٹری جنرل کے ساتھ کشویر کے بسلے کو اٹھایا گیا اور کہا گیا درخواست کی گئی کہ آئی پی یو ایک ایسا فورم ہے جسے ایک فیکٹ فائننگ مشن تشکیل کرنا چاہیے اور وہ جائے اور صورتحال سے آگاہ کرے پارلمنٹس کو آگاہ کرے کیونکہ دیموکرسیز میں تو پارلمنٹس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے تو پارلمنٹس کو آگاہ کرے کہ مقبوضہ کشویر کی جو انسانی حقوق کی صورتحال ہے وہ کتنی دگر گوں ہے یہ دوسری بات تھی دو باتیں میں کرنا چاہوں گا جو ہیں جو میرا دوسری ذمہ داری ہے جو وزیر خالجہ کی نہیں ہے اور وہ ہے بیسیت وائس چیئرمن باکستان تحریک انصاف آج آپ کے علمے ہیں کہ چیئرمن تحریک انصاف وزیراعظم باکستان کی سربراہی میں تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس تھا بنیگالہ میں اور اس میں ملک کی سیاسی صورتحال پر توادہ خیال ہوا اس توادہ خیال کے بعد ہم نے دو تین سیاسی فیصلے کیے ہیں میں آپ کی خدمت میں شیئر کرنا چاہوں گا ایک ہم ایک سیاسی جماعت ہیں اور ہم سیاسی معاملات کو سیاسی انداز میں ہینڈل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور جذبہ بھی رکھتے ہیں چنانچہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے جو وزیر دفاع ہیں پرویز خٹک صاحب ان کی سربراہی میں ہم ایک مختصر سی ایک پولٹیکل کمیٹی تشکیل دیں گے اور ان سے کہیں گے کہ وہ جناب فضل الرحمان صاحب کے ساتھ رابطہ کریں اور ان سے پوچھیں کہ سیاسی ایشیوز کیا ہیں جنہیں کووٹے کم کرنا چاہتے ہیں اور ان کا کوئی سیاسی حل نکل سکتا ہے تو بحیثیت ایک سیاسی جماعت کے دیکھئے ہمارے دو پہلوں ہیں ایک ہے حکومت اور حکومت کا کام ہوتا ہے ایڈمنسٹریشن اور ریٹ آف گارمنٹ وہ اپنی جگہ اور ایک ہے ایک پولٹیکل پارٹی پولٹیکل پارٹی کے ایک پولٹیکل زاویہ بھی ہوتا ہے تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم آج حکومت میں کلمہ اپوزیشن میں تھے تو پولٹیکل پارٹیز کو پولٹیکل رویے بھی اپنانے چاہیے تو ہم ان سے انگیج کرنے کے لیے تیار ہیں اگر ان کی کسی بات میں سیاسی وزن ہوگا تو ہم بالکل سننے کے لیے تیار ہوں گے اور کوئی معقول راستہ نکل سکتا ہے تو ہم معقول راستہ نکالنے کو ترجیح دیں گے کیوں یہ نہیں کہ ہمیں کوئی خوف ہے ہرگز نہیں بالکل نہیں میں بڑی واضح الفاظ میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کو غلط فہمی ہے کہ کسی آمد سے یا دھرنے سے حکومتیں چلی جاتی ہیں تو یہ ہمارا تجربہ ایک سو چھبیس دن کا ہے تو ہم اس کے ہم زیادہ مہارت رکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں کسی ہم تفل مکتب نہیں ہیں اس کہانی کے لیکن پولٹیکلی اگر کوئی حل ہو سکتا ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کیوں اس کی دو بجوہات ہیں ایک پاکستان اس وقت انٹرنیشنل فورا پر کشمیر کے لڑائی لڑ رہا ہے اور اس کشمیر کے لڑائی میں ایک یونیفارم جو آواز چاہتی ہے جو جانی چاہیے وہ بہت ضروری ہے کشمیریوں کے لیے ان کی موقف کے لیے ضروری ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ستائیس اکتوبر وہ دن ہے وہ منحوس دن ہے میں پھر لفظ استعمال کرتا ہوں میں کئی دفعہ پہلے بھی کر چکا ہوں بڑا سیاہ اور منحوس دن ہے جن دن بھارت اپنی فوجیں سری نگر میں اتاری تھی اور قبضہ کیا تھا تو ستائیس اکتوبر کو کشمیر سیل نے وزیراعظم کی منظوری سے ایک فیصلہ کیا کہ اس کو کشمیریوں کے ساتھ بطور یک جہتی کے طور پر اور یوم سیاہ کے طور پر اس کو منانا ہے اور انٹرناشنل مشنز ہمارے جتیں ہیں اور جو باہر جو ہماری کمیونٹی ہے پاکستانی اور کشمیری مل جل کر اس کی وہ تیاری بھی کر رہے ہیں تو ایک تو یہ پہلو ہے کہ ہمیں اس کو دیکھنا ہے کہ کیا ہم اپنی کسی مقامی ترجیحات کو فوقیت دیتے ہوئے اس بڑے لاجر مقصد کو کہیں نقصان تو نہیں پہنچائیں گے نمبر ایک نمبر دو اس وقت پاکستان بڑے مشکل تیرہ ماہ سے گزر کر ایک ایکنومک سٹیبیلٹی کے دائرے میں داخل ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں کہ جب حکومت کی باغ دور سنبھالی تھی تحریک انصاف نہیں تو جتنے میکرو ایکنومک انڈیکیٹرز تھے وہ بگڑے ہوئے تھے چاہے وہ فسکل ڈیفیسٹ ہے چاہے وہ کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ ہے چاہے وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے چاہے وہ انویسمنٹس کا لیول ہے چاہے وہ اپنا انیپلائمنٹ کے فگرز ہیں ہماری ایکسپورٹس ہیں امپورٹس کا جو حجم ہے وہ ہے چاہے ہماری ڈیٹ سروسنگ کی جو کیفیت ہے تو یہ ساری کوئی اتنی روزی پچر نہیں تھی میں یہاں کسی پر الزام کے لیے نہیں بیٹھا یہ فیکٹس ہیں اب ان کو بتدریج کچھ کروئے اور کچھ مشکل فیصلے کر کے سنبھالنے کی کوشش کی ہے اور الحمدللہ اب جو ہمیں انڈیکیٹرز مل رہے ہیں وہ پہلی پہلی امید کی کرن پھوٹ رہی ہے کہ ایکانومی جو ہے کی طرف جا رہی ہے روپیہ مستحکم ہو رہا ہے انویسمنٹ کے بارے میں لوگ سوچ رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں ٹورزم کی امکانات بڑھ رہے ہیں ہاؤزنگ سیکٹر میں لوگ دلچسپی لے رہے ہیں تو ایک ایک نامک ٹرن اراؤنڈ جو ہے اس کی ایک اس کا آغاز جو ہے اس کا دکھائی دے رہا ہے تو اس آغاز میں اگر انسٹیبلیٹی کا انصر آتا ہے تو اس کا مشت کو نقصان ہوگا یہ دوسرا پہلو ہے ان دونوں اور پھر انویسمنٹ کے امکانات بڑھ رہے ہیں ابھی ہم چین میں تھے اور میں آپ کو ارز کرتا چلوں کہ جو چین میں پرائنسٹر نے وزیراعظم لی کے ساتھ اور پریزنڈ شی کے ساتھ جو ملاقاتیں کی اور اس کے ساتھ جو انویسمنٹس کے ساتھ ملاقاتیں کی بہت خاص لفظہ تھی اور انویسمنٹس کا بہت انٹرسٹ ہے ابھی آپ کے آنے سے پہلے ایٹیلینز میرے پاس آئے ہوئے تھے اور وہ جو انویسمنٹس کا پروگرام رکھنا چاہتے ہیں اس کا ذکر کر رہے تھے تو وہ ایک ان سب پہلوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے پولٹیکل انگیجمنٹ کا فیصلہ کیا ہے اب دیکھتے ہیں ہمیں کیا اس کا جواب ملتا ہے نمبر ایک نمبر دو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ گورننس اگر ہم نے بہتر کرنا ہے تو اس کے لئے جو تھرڈ ڈیئر آف گورنمنٹ ہے وہ بہت ضروری ہے ہمارے پاس فیڈل گورنمنٹ ہے ہمارے پاس ہم ملک میں پرونشل گورنمنٹس ہیں لیکن اس وقت ہمارے پاس لوکل گورنمنٹس اپنی میاد پوری کر چکی ہیں تو آج تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں تھرڈ ڈیئر آف گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرنا ہے اور انشاءاللہ تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے لوکل گورنمنٹ ایلیکشنز کروانے کا اور لوکل گورنمنٹ ایلیکشنز ہم خیبر پختون خواہ میں اور پنجاب میں جہاں ہماری صوبائی حکومتیں ہیں بلوچستان میں اور سندھ میں تو ہماری حکومت ہے نہیں اور اماملہ پرونشل نویت کا ہے تو جہاں ہم نے قانون سازی کی ہے اور جہاں ہماری حکومتیں ہیں وہاں ہم تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کو اسٹابلش کرنے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے اور اس کا جو فرسٹ فیز ہے وہ انشاءاللہ فروری دوہزار بیس میں ہم اس انتخابات کا ہم آپ کو قوم کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں تاکہ گراس روٹ کے مسئلے گراس روٹ لیول پر ایٹ دور سٹیپ جو ہے وہ حل کیے جا سکے اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی جا سکے اور آخری بات ہم نے آج دسکس کیا ہمیں بہت سے پیغامات پی آئے ہم شکر گزار ہیں ان علماء کا اور ان مشایخ جنہوں نے ہمارے ساتھ حکومت کے ساتھ تعاون گہات بڑھایا ہے انشاءاللہ انقریب اگر کشیدگی جنم لیتی ہے تو ایران اور سعودی عرب نہیں بلکہ دنیا کو نقصان ہوگا اگر دو بڑے تیر کے ذریعے متاثر ہوں تو اس کا سر سارے ملک پر پڑھتا ہے